موسیقی اس ویڈیو میں ہم اسلام کے اس عظیم سپاہی اور بہادر کے متعلق جانیں گے جن کا نام سن کر ہی ہر مسلمان کے خون میں روانی آ جاتی ہے جنہیں تاریخ اسلام حیدر کررار شیر خدا امام علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتی ہے آپ نے قلعہ خیبر کیسے فتح کیا اور اس جنگ میں آپ نے کس دلیری اور جوامردی کا مظاہرہ کیا اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے خیبر مدینہ کے قریب ایک بڑی آبادی والا شہر تھا جہاں یہودیوں نے کئی مضبوط قلعے بنا رکھے تھے یہ نہایت ہی زرخیز علاقہ تھا عرب کی سرزمین میں یہ علاقہ یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا خیبر کے یہودی نہایت ہی بد اہد فریبکار تھے جو اکثر اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں کیا کرتے تھے یہ لوگ مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو خیبر کے علاقے سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے تاکہ مسلمانوں کا مالی نقصان ہو نیز جنگوں میں بھی ان لوگوں نے مشرقین کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر لسکر کشی کی تھی لہٰذا بحق میں الہی صحابہ کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے ذلہجہ چار ہجری کو روانہ ہوا اس فوج کے سپہ سالار خود سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اسلامی لشکر کی تعداد سولہ سو تھی جن میں چودہ سو پیدل اور دو سو گھڑ سوار تھے جب صحابہ کا یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو وہاں موجود رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی نے خیبر کے یہودیوں کو فوراً اطلاع دی کہ اب محمد نے تمہاری طرف رخ کیا ہے لہٰذا چوکرنا ہو جاؤ اور دیکھنا ڈرنا نہیں کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا سازو سامان زیادہ ہے اور محمد اور اس کے ساتھی بہت تھوڑے ہیں لہٰذا خبر ملتے ہی خیبر والوں نے اس نابرابر جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دیں جب اسلامی لشکر خیبر کے قریب پہنچا کہ شہر نظر آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ٹھہر کر اللہ سے دعا کی اور پھر ایک چھوٹا سا لشکر حملے کے لیے روانہ کیا جس کے سپہ سالار حضرت ابو بکر کو بنایا یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ کموس تھا جہاں یہودیوں نے اپنے تمام سازو سامان اور خود و نوش اور سپاہیوں کو جمع کر لیا تھا اور اس قلعے کے مضبوط دروازوں کو بند کر دیا تھا مسلمانوں کا یہ لشکر قلعے کے قریب پہنچا تو قلعے کے اونچے فصیلوں سے تیر اندازوں نے تیروں کی باری شروع کر دی لہٰذا یہ لشکر ناکام واپس لوٹ آیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کو قلعے کی طرف امیر بنا کر بھیجا جب آپ لشکر لے کر قموس کے قریب گئے تو تیروں کی باری شروع ہو گئی اور یہودیوں کے مضبوط اور دیوہیکل سپاہیوں نے حملہ کر دیا لہذا مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑی اور یہ لشکر بھی ناکام واپس آ گیا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن عبادہ اور دیگر اصحاب کو لشکر کا سپاہ سالار بنا کر بھیجا لیکن وہ سب میدان سے واپس لوٹ آئے اور کامیاب نہ ہو سکے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے ایک سخت آزمائش کا دن تھا ہر طرف مایوسی اور اہل خیبر کا خوف و دہشت چھائی ہوئی تھی لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر آئے اور اپنے اصحاب کو جمع کیا فرمایا کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں وہ شکست کھانے والا نہیں اور نہ ہی میدان سے بھاگنے والا ہے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا تمام صحابہ کی یہی خواہش تھی کہ اگلے دن وہ جھنڈا انہیں مل جائے اس اشنا میں ساری رات صحابہ کرام بیچین رہے اور کسی کو نین نہ آئی سب یہی سوچ رہے تھے کہ کل صبح آخر وہ جھنڈا کس شخص کو ملے گا حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی سوائے اس کے کہ اس دن وہ جھنڈا مجھے مل جاتا اگلی صبح تمام صحابہ استراب کے عالم میں حضور کے پاس آ کر جمع ہو گئے آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں لوگوں نے عرض کی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے آپ نے انہیں بلوایا جب شیر خدا حضرت علی تشریف لائے تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لاب دہن لگایا اور دعا فرمائی اسی وقت آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اس دن کے بعد سے مجھے کبھی بھی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت علی کے ہاتھوں میں دیا اور انہیں ہدایت فرمائی کہ پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں اللہ کے حقوق سے آگاہ کرنا اگر تمہاری تبلیغ کی وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے شیر خدا حضرت علی لشکر لے کر روانہ ہوئے اور قلعے کے قریب پہنچ کر اپنا جھنڈا نصب کر دیا آپ نے حضور کے حکم کے مطابق یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اس دعوت کا جواب ایٹ پتر اور تیرو سے دیا اس دوران اس قلعے کا سردار جس کا نام مرحب پہلوان تھا قلعے سے باہر آیا جو ایک دیو حیکل اور جنگجو شخص تھا عرب مرحب کو سو سپاہیوں کے برابر قرار دیتے تھے یہودیوں کا یہ سپاہ سالار آگے بڑھا اور یہ شیر پڑھا خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اسلحہ پوش ہوں بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں حضرت علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں رجس پڑھا اور یہ شیر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے میں کچھار کے شیر کی طرح حیبتناک ہوں مرحب نے بڑے غزبناک انداز کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت علی پر اپنی تلوار سے وار کیا مگر آپ نے ایسا دعو بدلا کہ مرحب کا وار خالی گیا پھر آپ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب میں ذلفقار حیدری سر کو کٹی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور تلوار کی مار کی آواز فوج تک پہنچا مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو چکا تھا مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر یہودیوں کا یہ فوج حضرت علی پر ٹوٹ پڑا لیکن ذلفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی جس سے صفوں کی صفیں اُلڑ گئیں اور یہودیوں کا یہ مایاناز بہادر مرحب حارس اسیر آمیر وغیرہ کٹ کر ڈھیر ہو گئے ابو رافع کی روایت کے مطابق ایک یہودی نے قلعے کے دروازے کے پاس حضرت علی پر وار کیا اور آپ کی ڈھال گر گئی لہٰذا آپ نے قلعے کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ کر اس کو اپنی ڈھال بنا لیا اور اس دروازے کو ہاتھ میں لے کر آخر تک لڑتے رہے یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہو گیا قلعہ کموس کا یہ دروازہ اتنا مضبوط اور بھاری تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد ستر لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا یہ وہ عظیم فتح تھی جس نے پورے جزیرہ عرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا اللہ نے شیر خدا حیدر کررار حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی اور قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا علیہ السلامに جنگBS